بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخ ساس فیصلے کے باوجود ہاس ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے یہاں دوستو پاکستان تحریک انصاف نے زمنی الیکشن میں جو بڑی کامیابی حاصل کی اس کے بعد ان کی نمبر گیم پوری ہے لیکن حکومت کی جانب سے اپنے تمام وسائل استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو خریدنے کا سلسلہ جاری ہے اور دوستو سلسلے میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہوں اور تحریک انصاف اور کافلی کے جانب سے کوششیں نہ کی جا رہی ہوں دوستو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی کہا ہے کہ لوٹوں کو تاہیات نہ اہل کیا جاتا تو ارکان کو خریدنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہاس ٹریڈنگ ہمارے سماج کی اخلاقی بنیادوں پر سنگین حملہ ہے زرداری چوری کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے اسے جیل پھینکا جانا چاہیے انہوں نے ایم پی ایس کی ہاس ٹریڈنگ پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اسلامباد میں ہوا اس کا نظارہ آج لاہور کر رہا ہے جہاں ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے پچاس کروڑ پر تک کی آفر کی جا رہی ہے اس سب کے پیچھے مرکزی کردار زرداری کا ہے جو اپنی کرپشن پر نارو لیتا رہا ہے اور چوری کے ان پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے عمران خان نے کہا کہ عدالت عظمانے کارروائی کی ہوتی اور ان لوٹوں کو تاہیات نہ اہل گیا ہوتا تو اس سلسلے کی روک تھام کا بندوبست ہونا ممکن تھا انہوں نے کہا کیا تبدیلی سرکار کے امریکی سازش سے آنے والی امپورٹر سرکار کے سرپرستوں کو قوم کے اس سنگین نقصان کا کچھ احساس نہیں ہے مزید بنا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری نے پریس کانفس کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے کہ تخت لاہور پر تحریک انصاف کا حق ہے پی ٹی آئی کے پاس ایک سو اٹھاسی ممبران ہیں راولپنڈی کی نشست پر آرو کا فیصلہ کل آدم قرار دیا گیا اور دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے اسی طرح مظفر گڑ میں بھی گنتی کروائی جا رہی ہے ہماری نشستیں ایک سو نوے تک ہو جائیں گی پنجاب میں ایک شیطانی کھیل شروع ہو چکا ہے وزیر داخلہ رانہ سناولہ ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ پانچ لوگ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح باقی وزیر بھی بات کرتے ہیں اگر معاملہ بیانات تک رہتا تو کوہرج نہیں تھا مبینہ طور پر ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید چالیس کروڑ لے کر ترکی پہنچے ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ زرداری ہے سپریم کورٹ نے رانہ سناولہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے اب سپریم کورٹ میں چودہ لوگوں کیلئے چودہ عرب چاہیے جس پر عطا تار نے کہا کہ ہم پچیس کروڑ تک دے سکتے ہیں عاصف زرداری نے ہماری اخلاقی اقدار کا بیڑا خرق کیا ہے مسعود مجید کو چالیس کروڑ پی دے کر ترکی پہنچایا گیا زرداری صاحب سندھ حکومت کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے خیر کی کوئی امید نہیں الیکشن کمیشن نے پلاننگ کے تحت خرید و فروک کی ہے اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سینٹ انتخابات سے متعلق فیصلے کے تحت خاص ٹریڈنگ کو روکا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے ایمپیوز کو روکنے کے لیے بھی حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے جبکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی سیٹ چوتری پرویز الہی کی پکی ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خیال چینہ گروپ نے تحریک انصاف کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں دوستو ہم خیال چینہ گروپ کے ارکان کی تعداد چودہ تھی اب وہ بیس ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق ہم خیال چینہ گروپ پرویز الہی کی بھرپور حمایت کرے گا ہم خیال چینہ گروپ میں امیر محمد خان حسن خیلی اور عرفان اللہ نیازی شامل ہیں آزم چھیلہ اور مہر نواز بھروانہ بھی شامل ہیں گروپ میں کیسر عباس مگسی اور سیف اللہ خوصہ بھی شامل ہیں تو دوستو یہ مجموعی طور پر بیس ووٹ اگر پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتے ہیں تو پھر چودری پرویز الہی کا پنجاب کا وزیر اللہ بننا ناممکن نہیں ہے دوسری جانب حکومت کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمر فاروق مشتاق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے صبح سے دھمکیاں میس کالز آ رہی ہیں میسیجز محصول ہو رہے ہیں کہ 22 جولائی کو ووٹ دو میں آزاد امیدوار اعلان کرتا ہوں کہ میرا ووٹ 22 جولائی کو پرویز الہی کا ہوگا میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور عمران خان سے محبت کرتا ہوں تو دوستو یوں ایک اور آزاد امیدوار کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب آ گیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر نون لی کے اندر کھاتے چلنے والی میم اور شین گروپ میں باقاعدہ محاضرائی شروع ہو گئے ہیں جہاں دوستو مریم نواز اپنے چہیتے صحافیوں کے ذریعے شہباب شریف کے خلاف ٹویٹس کروا رہی ہیں اور پھر ری ٹویٹ بھی کر رہی ہیں اوپر سے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب بھی اپنے وزیر آزم کے خلاف ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں جہاں دوستو صحف اللہ آوان کی جانب سے جہاں دوستو صحف آوان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ڈالر دو سو بائس کا ہو گیا دو دن میں ڈالر دس روپے مہنگا ہوا نواز شریف وزیر اعظم تھا تو ڈالر ایک سو تین روپے کا تھا عمران خان وزیر اعظم تھا تو ڈالر ایک سو ستاسی روپے کا تھا آج شہباز شریف وزیراعظم ہے تو ڈالر دو سو چھبیس روپے تک پہنچ چکا ہے جس دن کا نواز شریف کو وزارت عزمہ سے ہٹایا گیا پاکستان تنجلی کی جانب گامزن ہے اور دوستو انکشافات یہ ہوئے ہیں کہ ان ٹویٹس کو نہ صرف مریم اورنگزیب بلکہ مریم نواز کی جانب سے بھی ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور مقصد صرف اور صرف شہباز شریف کو احساس دلانا ہے کہ تم نے نواز شریف کے ایجنڈے پر کام کرنے کی بجائے زرداری کے ایجنڈے پر کام کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ نواز شریف تو چاہتے تھے کہ ہر صورت میں الیکشن کی جانب بڑا جائے اس لیے کہ نون لیگ کی مقبولیت میں غیر معمولی کمی ہو رہی ہے دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت چلے گی کیسے ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف ہو چکے ہیں دوستو جمعیت اہل حدیث کے ناصر میں آلہ سینیٹر عبدالکریم نے حکومت چھوڑنے کا اندیہ دے دیا ہے معاملے خصوصی سینیٹر عبدالکریم نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے تھی کسی اور کا پھیلایا ہوا گاند ہم کیوں صاف کریں جو اس گاند کو لائے ہیں اب وہی اس کو صاف کریں گندگی کی سزا عوام بھگت رہی ہے اور سارا الزام مخلوط حکومت پر ہے حکومت کرنی ہے تو آئی ایم ایف کے عوام پر بوجھ ڈالنے والی شرائط نہ مانے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو حکومت چھوڑ کر سیاست کریں اتحادیوں کا علامیہ تو مشترکہ تھا لیکن اکثریتی رائے یہی تھی جو میری ہے زمنی الیکشن میں شکاست خلاف توقع اور چونکا دینے والی تھی پنجاب تو نون لیگ کا گھڑ سمجھا جاتا تھا لاہور میں تو جس کو نون لیگ کا ٹکٹ ملتا تھا وہ جیتتا تھا لیکن اب صورتحال بلکل مختلف ہو چکی ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی لفافہ صحافی غریتہ فاروقی کی جانب سے بھی ایک ٹوئٹ کیا گیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ موشت کی حالت خراب ہے آئندہ ایک سال تک عوامی ریلیف کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی جس کا مطلب ہے کہ عوام مقلوت حکومت خاص طور پر نون لیگ سے ناراض ہو چکے ہیں پنجاب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے سیاسی استحکام کا دور دور تک نشان رہی ہے خدارہ الیکشن کی طرف جائیں بھرپور منڈیٹ لے کر عوام کی خدمت کریں تو دوستو آپ ہر کو یہی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی جانب بڑھیں لیکن امپورٹڈ حکومت کو پتہ نہیں کون حوصلہ دے رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بے بتاتے چھنے کہ سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران رانہ سناؤلہ کے بیان کی اخباری خبر اور ٹی وی ٹاک شو کا ٹرانسکرپٹ طالب کر لیا بودھ کو سپریم کورٹ کے جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منری بختر پر مشتمل دو رکنی بیچ نے رانہ سناؤلہ کے خلاف پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل بابر آوان عدالت میں پیش ہوئے جسٹس اجاز الحسن نے اس افسار کیا کہ بابر آوان صاحب آپ کس کے وکیل ہیں کاز لسٹ میں تو آپ کا نام نہیں ہے بابر آوان نے بتایا کہ ممرکزی کیس میں سبتین خان کا وکیل تھا اسی کیس کے حکم کی توہین پر پیش ہوا ہوں بابر آوان نے بتایا کہ رانہ سناؤلہ نے پریس کو بیان میں صبح اسمبلی کے ممبران کے غائب ہونے کی دھمکی دی جسٹس اجاز الحسن نے سوال کیا کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران غائب کرنے کا کیا مطلب ہے جسٹس منری بختر نے کہا کہ کون سے الفاظ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں درخواست کے ساتھ بیان بھی لگا کر لائیں جس پر پی ٹی آئی وکلہ نے 18 جولائی کی پریس کانفرنس سے لیا گیا رانہ سناؤلہ کے بیان کا ٹرانسکرپ جمع کرواتے ہوئے عدالت سے صدا کی کہ کیس کو آج سمات کے لیے مقرر کیا جائے تو دوستو ایک طرف تو نون لیکے گرد اس طرح سے شکنجہ کسا جا رہا ہے دوسری جانے پنجاب میں حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام گھوڑے دوڑا رکھے ہیں اور پنجاب میں چودری پرویز الہی کا وزیر علیہ بننا کنفرم ہو چکا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس